اسلام علیکم ناظرین علم دانش کی بات میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ مقبول حفی اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے احساس کم طریقوں اپنے آپ سے نکالنا ہی دراصل کامیابی ہوتی ہے لیکن اس موضوع پر زیادہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پر جائیں اور میرا چینل مقبول حفی مقبول حفی لکھ کر سرچ کریں اور سبسکرائب کریں اپنے لائکس اور کمنٹس دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے بیچ کوئی دوری نہ رہے اور ہماری ہر بات میری ہر ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچ سکے تو بات کرتے ہیں اس احساس پر کہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا دوست مجھ سے زیادہ کامیاب کیوں ہوا میں پیچھے رہ گیا میرا دوست آگے نکل گیا یہ احساس جب آپ کے ذہن میں پیدا ہونے لگے جب احساس ذہن میں گنٹی بجانے لگے تو اس طرح کے احساس کو احساس کم تری کہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک مشورہ دوں گا کہ احساس کم تری کیوں پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں ہم جلد بازی میں رائے دے دیتے ہیں اپنی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آمنہ اور مریم نے ڈیڑھ گھنٹے میں جو ہے وہ سفر تیہ کرنا تھا ایک بیس کلومیٹر کا راستہ تیہ کرنا تھا اس کے حوالے سے میرے ایک دوست نے سنا کہ آمنہ نے بیس کلومیٹر راستہ ڈیڑھ گھنٹے میں تیہ کیا اور مریم نے وہی راستہ ایک گھنٹے میں تیہ کیا تو اس نے فوراں ہی اپنا فیصلہ سنا دیا اور یہ بتا دیا کہ آمنہ سے مریم جیت گئی ہے کیونکہ اس نے ایک گھنٹے میں یہ فاصلہ تیہ کیا لیکن جب اس نے پتا چلا کہ مریم جو ہے وہ کار پر تھی اور آمنہ موٹر سائیکل پر تھی تو اس نے اپنی رائے بدل لی اس نے کہا کہ پھر تو آمنہ کو جیتنا چاہیے کیونکہ وہ موٹر سائیکل پر تھی تو اس کو تو ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگنا تھا تو اس نے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ گئی لیکن جب اسے پھر یہ معلوم ہوا کہ آمنہ کی عمر جو ہے وہ بیس سال ہے جبکہ مریم کی عمر پچانس سال ہے اور مریم نے یہ فاصلہ رات کے وقت میں تیہ کیا ہے اور آمنہ نے یہ فاصلہ دن کے وقت میں تیہ کیا ہے تو اس کی رائے پھر تبدیل ہو گئی وہ پھر مریم کی حق میں فاصلہ سنا نے آ گیا تو میں آپ کو یہ جو آج بات یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دوت سے اپنا کمپیر کرتے ہیں تو اپنے حالات کو دیکھیں اس کی حالات کو دیکھیں اس کو میسر وسائل کو دیکھیں کہ اس کو میسر وسائل کیا ہے اس کے اور آپ کے اپنے مسائل کیا ہے آپ کا ماحول کیا ہے ان کا ماحول کیا ہے یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ کوئی ڈیسیشن لے تاکہ آپ اس صحیح ڈیسیشن لے سکیں معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہم بہت ستہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلد اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں جس سے نہ صرف خود سے بلکہ دوسروں سے بھی انصاف نہیں کر پاتے اس طرح خود کو دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے بھی ہم میں سے بہت سارے اسی ستہیت کا شکار ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں حالانکہ ہر ایک کا ماحول مختلف ہوتا ہے مواقع مختلف ہوتے ہیں وسائل مختلف ہوتے ہیں مسائل مختلف ہوتے ہیں آپ کی اپنے ہم عمر کے بارے میں جو رائے ہیں وہ رائے جب آپ پورا تفصیل جانیں گے تو آپ کی مختلف ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے وسائل اور مسائل کے حساب سے آپ کے دوست سے کہیں گناہ زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی مسائل وسائل کے حساب سے آپ سے آگے نکل گیا ہے تو اس کی کامیابی نہیں بلکہ آپ کی کامیابی تصور کیا جائے گا تو کامیاب ہونا دراصل الگ معاملہ ہوتا ہے کہیں اس سے کہ آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے تو فیصلہ ہمیشہ یہ کریں کہ آپ میں صلاحیت ہے اور آپ کر سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ زندگی کی دھوڑ میں کبھی خود کو کم تر نہ سمجھیں اور احساس کم تری کو اپنے ذہن سے باہر نکالیں اور اسے باہر کڑی دان میں پھینکائیں کیونکہ احساس کم تری ہی دراصل شکست کی پہلی سیڑی ہوتی ہے اور کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ احساس کم تری کو باہر نکالیں اور اپنے آپ پر ایک ٹرسٹ قائم کریں میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے یقین کے ساتھ اپنے آپ پر یقین کر کے کام کرنا شروع کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ وہی انہی لوگوں میں سے ہیں جو لوگ اپنی مدد کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے پوری کائنات پوری خدای ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور تمام تر غیبی طاقتیں اس کی مدد کے لیے آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور اسے کامیاب کرنے میں لگ جاتی ہے لیکن وہ لوگ ان کے سہارے ان کی امید ان کی آس پر اپنا کام ڈھیلا نہیں کرتے وہ اپنے کام میں مگن رہتے اور بلاخر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے ذہن سے احساس کمدری کو نکالیں اور اپنے آپ پر ٹرسٹ قائم کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں شکریہ